دوستو آج کا یہ ویڈیو کسان آنڈولن کے اوپر ہے سرکار کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو بات بول رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن کسان اور سرکار میں اصل میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے کہاں پہ پیچ فسا ہوا ہے جو نکلنے کا نام نہیں لے رہا دوستو صرف ان تین نوٹ کی سہایتہ سے ان کی ہیلپ سے سب سے ایزی وی میں آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ پرابلم ہے کیا دونوں کے رشتی گوڑن میں پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے ایک دوسرے کی بات دونوں کیوں نہیں سمجھ پا رہے most easy to understand way میں ایکزامپل کے ساتھ آپ کے سامنے اس پیچ کو رکھوں گا میں اور کوئی ویو اس ویڈیو میں ہمیں اپنا نہیں دے رہا ہوں اس ایکزامپل کے بات آپ خود سمجھئے کہ پرابلم کہاں پہ ہے کس کو کس کی بات ماننی چاہیے کسی طرح کا کوئی پرسنل کمنٹ اس ویڈیو میں نہیں دینے والا ہوں آپ کو اس ایکزامپل کے بعد جو بھی لگتا ہے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ نے مجھ سے کچھ سامان کھریدا مجھے دو ہزار روپے کا نوٹ دیا پانچ سو کی شاپنگ کری تو اب میں آپ کو آپ کے پندرہ سو روپے واپس کر رہا ہوں تین نوٹ میں آپ کو دے رہا ہوں پانچ سو پانچ سو روپے کے بیسیکلی ان کو آپ سمجھئے کہ یہ تین کرشی بلز ہیں اب جیسے ہی میں نے آپ کو یہ تین نوٹ دیئے اسی ٹائم آپ نے دھیان سے دیکھا تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ جو تین نوٹ ہیں ان میں ایک نوٹ تین جگہ سے فٹا ہوا ہے دوسرا نوٹ تین جگہ سے خراب ہے اور تیسرا نوٹ بھی دو جگہ سے خراب ہے جیسے ہی آپ نے یہ چیز مجھے ہائلائٹ کری کہ بھائی ان تین نوٹوں میں آٹھ خرابیاں ہیں میں نے اسی ٹائم اپنی گلتی مان لی اور میں نے آپ کو کہا کہ آپ چنتہ مت کریں میں ان تینوں نوٹ کو amend کر کے آپ کو دے دوں گا یعنی کہ ان کو سیلو ٹیپ لگا کے یا کسی بھی طرح کی کوئی چپی لگا کے ٹھیک کر کے دے دوں گا اب آپ نے مجھے یہ آرگیومنٹ دیا ہے کہ ہمیں تین تین نوٹ آٹھ آٹھ جگہ سے amend ہوئے ہوئے آٹھ آٹھ جگہ سے چپی لگے ہوئے نہیں چاہیے آپ یہ تینوں نوٹ لے لیجیے اور اس کی بجائے مجھے دوسرے تین نوٹ دے دیجیے کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن آپ کا پوائنٹ جو ہے میں اس کو کٹ کے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں انہی تین نوٹوں کو بلکل ٹھیک کر کے آٹھ جگہ سے amend کر کے ان کی خرابی کو ٹھیک کر کے آپ کو دے دوں گا آپ نہیں چاہ رہے کہ آپ تین نوٹ آٹھ جگہ سے چپی لگے ہوئے واپس لیں اب اس پوائنٹ آٹھ جگہ پہ آپ بھی غلط نہیں ہیں میں بھی غلط نہیں ہوں لیکن کہیں نہ کہیں ایک بیچ کا راستہ ہم دونوں کو نکالنا ہی پڑے گا یا تو مجھے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ میں ان نوٹوں کو واپس لوں اور آپ کو دوسرے والے نوٹ دے دوں یا آپ کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ میں ان تین نوٹوں میں جو چپی لگا کے آپ کو دوں گا وہ آپ نوٹ لے لیجئے اور اسی سے کام چلائیں تو ultimately یہ پرابلم اس ٹائم پر فسی ہوئی ہے کسان تین تین بلو میں آٹھ آٹھ امینڈمنٹس نہیں چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ریپلیس کر کے دوسرا ہمیں دے دیجئے سرکار اس پوائنٹ پہ اڑی ہے کہ ان تین کو ہم امینڈ کر رہے ہیں تو گلتی بچی کہاں ہیں یہی مین مدہ فس رہا ہے اب اس پوائنٹ آف ویو پہ آپ کا کیا سوچنا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر مجھے ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے دوستو تو definitely آگے بھی کچھ اس طرح کا ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا بائے دوستو